اسلام ایکو میرون ایس می نازیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں براوی چینل میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیا میرے چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ویورز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلا جو ہمارا لیسن تھا براوی کا جو جو لیسن تھا ہم نے وہاں پہ انٹرڈکشن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ کیسے ہم نے اپنا نام انٹرڈیوز کرنا ہے کس طرح ہم نے براوی میں اپنا نام کسی کو بتانا ہے کیسے ہم نے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروانا ہے دوسرے پرسن سے تو اسی طرح ہم نے اسی انٹرڈکشن کی ہی سلسلے کو آگے کنچنیو کرنا ہے کہ آگے بھی ہم کس طرح اس سلسلے کو اس انٹرڈکشن کو آگے بڑھانا ہے اور کس طرح ہم مزید کمیونکیٹ کر سکتے ہیں براوی کے ذریعے کیسے ہم اپنا میسج کسی کو کنوے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آج ہم اپنا جو ہمارا دوسرا لیسن ہے وہ پھر انٹرڈکشن سے ہی ریلیٹ ہے جس میں ہم نے باقی بھی جتنے بھی انفرمیشن جس طرح ہم کسی سے کلیکٹ کرتے ہیں جو ڈیلی لائف میں ہم کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہی ہم براوی میں بھی پوچھیں گے تو آج چلے شروع کرتے ہیں جو ہم نے ہمارا جو سیکنڈ لیسن ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ لیسن ہوگا میں نے اردو میں بھی آپ اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں ہم جو questions پوچھ رہے ہیں وہ اردو میں بھی ہم نے لکھے ہیں اور براوی میں بھی اور یہ male اور female دونوں کے لئے ہم use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جو ہمارا جو first ہے وہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے نی ارادے رہنگے س نی ارادے رہنگے س نی مطلب آپ کہاں آپ نی ہم آپ کے لئے use کرتے ہیں نی ورڈ جہاں آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لئے use ہوتا ہے نی آپ ارادے کہاں رہنگے س کہاں رہتے ہو رہنگے کا مطلب ہے رہنا یا رہتی یا رہنا جو بھی words ہے یہ رہنگے کا مطلب ہے رہنا نی ارادے رہنگے س آپ کہاں رہتی ہو آپ اگر boy سے پوچھ رہے ہو یا پھر دل سے پوچھ رہے ہو دونوں کے لئے یہ براوی میں یہی سیم یہ سیم sentence use ہوگا لیکن اردو میں ہم تا اور تی کا جو انا خیال رکھتے ہیں لیکن براوی میں ہم سیم وہی سنٹینس اسی طرح ہی ہم نے بولنا ہوتا ہے نی ارادے رہنگے س نی ارادے رہنگے س آپ کہاں رہتی ہو یہ question پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں رہتی ہو تو اس کا answer ہم دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئٹا سے ہو تو آپ کوئٹا بول دو اگر آپ کراچی سے ہو تو آپ کراچی بول دو اگر آپ اسلام آباد سے ہو تو آپ اسلام آباد بول دو جس city سے آپ belong رکھتے ہو آپ وہ city کا نام mention کر سکتے ہو ای کا مطلب ہے میں میں کوئٹا میں رہتی ہوں میں کوئٹا میں رہتی ہوں اگر کوئٹا کے جگہ آپ کا کوئی اور شہر ہو آپ اس کا نام mention کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی باقی تمام sentence کو آپ ویسے کے ویسے ہی دورائی کریں گے اور اسی کی طرح ہی پڑھیں گے جس طرح یہاں پہ ہے ای کوئٹا تے رہنگے وے میں کوئٹا میں رہتی ہوں پھر next ہے اسی کی طرح ہم questions کرتے جا رہے اور ساتھ میں ان کا answer بھی دیتے جا رہے تاکہ آپ کو یہ وہی introductions کے sentences ہوتے ہیں اکثر ہم introduce کروا رہے ہوتے ایک دوسرے کو یہ بہت main main questions ہوتے ہیں جو ہم اکثر پوچھتے ایک دوسرے سے تو یہاں پہ میں نے بھی وہی questions add کی ہمارے دوسرے لیسن میں بھی یہی سارے questions ہیں تو next ہے پھر آپ کون سے class میں ہو اردو میں ہم اکثر ہم پوچھتے ہیں اپنے friends وغیرہ سے کہ آپ کون سے class میں ہو آپ کہاں رہتی ہو آپ کا نام کیا ہے یہ سب ہم generally questions کرتے رہتے ہیں تو آپ کون سے class میں ہو نی میں نے ابھی بھی بولا کہ نی آپ کے لئے use ہوتا ہے نی آپ کے لئے use ہوتا ہے نی آپ کون سے class میں ہوں پھر اس کا answer جب وہ بندہ آپ کو answer دینے والا ہوتا ہے ای ہم ہمیشہ میں کے لئے use ہوتا ہے کہ میں ای ہم میں کے لئے use کرتے ہیں ای ہرٹمی کو class اٹھے اٹ ای ہرٹمی کو class اٹھے اٹ ای ہرٹمی کو class اٹھے اٹ ای ہرٹمی کو ہم دوسری بولتے ہیں میں دوسری class میں ہوں اگر آپ کسی بھی کلاس میں میں سپوز جیسے اگزیمپل دے رہی ہوں اسکول کے سٹورنٹس کا آپ کاللیج یونیورسٹی کا سٹورنٹ ہو تو آپ اسی چیز کو آپ منشن کر سکتے ہو بتا سکتے ہو لیکن یہاں پہ تو میں آپ کو اگزیمپل دے رہی ہوں اسکول کے سٹورنٹس کا کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ دوسری ہم براوی میں ایرٹمی کو بولتے ہیں کہ دوسری جیسے 1, 2, 3 اس طرح ہم براوی میں یہ انشاءاللہ کانٹنگز بھی ہم آگے مزید سیکھیں گے ہمارے جو لیسنز ہوں گے ان میں ہم تمام براوی کے جو گنتی وغیرہ ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے نام وغیرہ ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے آگے کنچنیو کریں گے اس کو لیکن فیلال یہاں تک آپ کو ایک اگزیمپل دیا گیا ہے کہ میں دوسری کلاس میں ہوں اگر آپ بولتے ہیں کہ میں کاللیج کے سٹورنٹ ہوں تو اس میں بھی آپ یہ منشن کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تار اگر آپ بولو کہ میں 11 کلاس میں ہوں تو یہ کانٹنگز میں آپ کو سکھاؤں گی لیکن یہ مزید صرف یہاں پہ ایک جنرل آپ نے کوششن پوچھنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایڈ کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جتنے بھی ہمارے کانٹنگز وغیرہ ہے جو نمبریں ہیں جو گنتی وغیرہ ہے وہ ہم آپ کو مزید براوی میں سکھاؤں گی میں انشاءاللہ تو فیلال یہاں پہ ایک اگزیمپل ہے جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا ایک اگزیمپل کے تھو ایرٹمی کو ہم براوی میں دوسری کو بولتے ہیں کلاس سیم کلاس ہے ای ایرٹمی کو کلاس اٹے اٹ ای ایرٹمی کو کلاس اٹے اٹ میں دوسری کلاس میں ہوں چلے پھر سے اس کو روایس کرتے ہیں اس طرح ہم جس طرح ابھی آپ نے ان کو پڑھ لیا تو ابھی ہم ان کو پھر سے روایس کرتے ہیں ان کو روایس کرنے کے بعد ہی آپ تقریبین اس کو سمجھ جائیں گے اسٹارٹنگ میں ہم نے کہا تھا کہ نی ارارے رہنگے سے آپ کہاں رہتی ہو نی ارارے رہنگے سے آپ کہاں رہتی ہو ای کوئٹہ تے رہنگے وے میں کوئٹہ میں رہتی ہوں ای کوئٹہ تے رہنگے وے میں کوئٹہ میں رہتی ہوں پھر ہمارا جو نیکسٹ کوشنز تھے وہ یہ تھا کہ نی ارار کلاس اٹیوس نی ارار کلاس اٹیوس آپ کون سے کلاس میں ہوں اے ارارے کلاس اٹیوس آپ کون سے کلاس میں ہوں ای اراٹہ می کو کلاس اٹیوس میں دوسری کلاس میں ہوں تو یہ تا آج کا ہمارا سیکنڈ لیسن جس میں ہم نے انٹروڈکشن کے مزید آگے ہم نے اس کو کنٹینیو کیا کہ کس طرح ہم کوششنز کرتے ہیں فردر یہ کوششنز جو ہے نا کومنٹ کوششنز جو ہم اپنے فرینڈ اور کلیکس کے ساتھ کرتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے اور کمنٹس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنا اس براوی کو گیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے کمنٹس سے ہی ہماری اوصلہ افضائی ہوگی ہمارے چینل کو لائے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے تب تک کے لیے ناظرین کو اجازت دیجئے گا الحافظ